بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں مسلمانوں کا قبلہ اول ایک مرتبہ پھر یہودی دہشتگردی کی لپیٹ میں مسجد اقصہ کو گرا کر حیکل سلیمانی کو تعمیر کرنے کی گھنانی سازش بے نکاب فلسطینیوں کی جانب سے افغان طالبان کا کلمہ طیبہ والا سفید جھنڈا مسجد اقصہ کے گمبت پر لہرا دیا گیا طالبان کی جانب سے مسجد اقصہ پر یہودی حملوں کی سخت مزمت مسلم ممالک کی جانب سے بھی رسمی مزمت کی گئی فلسطینی نوجوانوں کی جانب سے طالبان کا جھنڈا مسجد اقصہ پر کیوں لہرایا گیا کیا فلسطینی مسلمان طالبان کی مدد کا انتظار کر رہے ہیں حقائق کیا ہیں اس پر ہم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے تاہم ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر کلک کر لیں آل نوٹفیکشنز کو آن کر لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں ناظرین اکرام مسلمانوں کا قبلہ اول ایک بار پھر سہونی دہشتگردی کی لپیٹ میں ہے گزشتہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں بھی قابض یہودی دریندوں نے مسجد اکسا پر حملہ کر کے نمازیوں کو بے دردی سے تشدد کا نشانہ بنایا تھا جس کے رد عمل میں غزہ پٹی سے حماس اور دیگر جہادی تنظیموں نے اسرائیل پر راکٹ حملے کیے اس پر مشتہل ہو کر ناجائز یہودی ریاست نے اس معصور پٹی پر آتش اور آہن کی بارش برسادی جس سے سیکڑوں فلسطینی شہید اور زخمی ہو گئے بلاخر مصر کی سالسی میں جنگ بندی ہو گئی اس بار چونکہ پندرہ رمضان المبارک سے یہودیوں کا سب سے مقدس تہوار عید الفسا یا پاس آور شروع ہو چکا ہے یہ تہوار یہودی سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بنی اسرائیل کے ہمراہ فیرون کے مظالم سے نجرات بیر کلزم کو بحفاظت پار کرنے اور فیرونی لشکر کے غرق ہونے کی یاد میں مناتے ہیں کیونکہ یہودیوں کا بنیادی عقیدہ ہے کہ مسجد اقصہ ان کی عبادتگاہ حیکل سلیمانی کی جگہ تعمیر کیا گیا ہے اس لیے وہ اسے گرا کر اپنے مزومہ حیکل کی تعمیر کو قومی فریضہ سمجھتے ہیں اس کی راہ ہمبار کرنے کے لیے سال بھر مسجد اقصہ کے گرد خودائی اور اس کی بنیادوں کو کمزور کرنے کا سلسلہ جاری رہتا ہے پاس آور یعنی حیکل سلیمانی کے موقع پر یہودی شدت پسندوں نے اعلان کیا تھا کہ وہ اس بار مسجد اقصہ کے اندر اپنی قربانی کا جانور زبا کریں گے یہودی سید کے موقع پر بھیڑ قربان کرتے ہیں پھر اس کا خون مسجد اقصہ کے درو دیوار پر ملیں گے یہ ان کے نزدیک حیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے گویا ایک تمہید ہے اس کے جواب میں تمام فلسطینی دھڑوں کی جانب سے سخت رد عمل کا اظہار کیا گیا بود کے روز مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے فلسطینی قیادت نے یہودیوں کے ان مضموم اظائم کو ناکام بنانے کا اعلان کیا جبکہ یہودیوں کی اس شرنگیزی کو روکنے کے لیے فلسطینی نوجوانوں نے بھی کلمہ پڑھ کر اہد کیا کہ جان تو دے دیں گے لیکن الاقصہ کی حفاظت کو یقینی بنائیں گے ناظرین اکرام دلچسپ بات یہ ہے کہ ترابی کی نماز کے بعد جب فلسطینی نوجوان گمبد خزرہ کے ہاتھے میں قبلہ اول کی حفاظت کے لیے اپنے عظم سمیم کا اعلان کر رہے تھے تو اس وقت جگہ جگہ افغان طالبان کا کلمہ طیبہ والا سفید پرچم لہرائے گیا جو اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ فلسطینی عوام کی امیدوں کا مہور اور مرکز اب افغان طالبان ہیں جبکہ طالبان نے بھی اس موقع پر اسرائیلی اقدامات کی مضمت کے ساتھ تمام مسلم ممالک سے اپیل کی ہے کہ وہ قبلے کے لیے متحد اور متفق ہو جائیں اسلامی تحریک مضامت حماس کے رانواء سالح الاروری نے کہا کہ اسرائیل نے یہ پیغام بھیجا تھا کہ وہ آبادکاروں کے گروہوں کو مسجد اقصہ میں قربانی زبا کرنے سے روکے گا لیکن ہمیں اس کے وعدوں پر بھروسہ نہیں ہے بلکہ ہمیں قابض ریاست کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے لوگوں کی صلاحیت اور مضاہمت کو بروے کار لانا پڑتا ہے اس لیے یہودیوں کے اس گھنون منصوبے کو ناکام بنانے کے لیے بڑی تعداد میں فلسطینی نوجوان ابھی سے مسجد اقصہ میں اتقاب بیٹے ہیں جبکہ مرابطون و مرابطات بھی بڑی تعداد میں موجود ہیں ناظرین اکرام مرابطون اور مرابطات فلسطین کے وہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہیں جو خود کو قبلہ اول کی حفاظت کے لیے وقف کر رکھا ہے ان کی تعداد تقریباً دو ہزار ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ ان نوجوانوں میں مسلمانوں کے ساتھ عیسائی بھی شامل ہیں رائد نصر نامی ایک مقامی مسیحی کی تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہے جو قبلہ اول کی حفاظت کے لیے وہاں اتقاف میں بیٹھا ہے جمعہ کی صبح نماز فجر کے بعد اسرائیلی فوج نے اچانک مسجد اقصہ پر دعویٰ بول دیا نمازیوں پر تشدد آنسو گیس کا بے تہاشا استعمال اور ربر کی گوریاں برسا کر سیکڑوں نمازیوں کو زخمی کر دیا مسجد کے تقدس کو بری طرح پامال کیا گیا جبکہ دو سو کے قریب نوجوانوں کو گرفتار کر لیا گیا اسرائیل کے ایسے گھنانے اقدامات پر مسلم دنیا پر سکوتے مرگ تاری ہے صرف زبانی کلامی اظہار مزمت کے سوا کوئی اقدام نہیں کیا جاتا اس بار بھی ایسا ہی دیکھنے میں آیا بلکہ مقام عبرت کے یورپی یونین کے جانب سے نمازیوں پر تشدد کی مزمت پہلے کی گئی شاید اسے دیکھ کر مسلم حکمرانوں کو ہوش آیا اور مزمتی بیان جاری کر کے اپنی ذمہ داری پوری کی گئی عرب ممالک اور اسلامی تنظیموں نے مطالبہ کیا کہ اسرائیل مسجد اقصہ پر حملوں کو روکے اور عالمی برادری قابض فوج کو روکنے کے لیے مداخلت کرے فلسطینی نوجوانوں کی جانب سے طالبان کا جھنڈا لہرایا جانا اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ وہ طالبان کو اپنی مدد کے لیے بلا رہے ہیں طالبان کے جانب سے گزشتہ سال جب مسجد اقصہ پر حملہ ہوا تھا تو بھرپور مزمت کی گئی تھی اور بعض خبریں آئی تھی کہ طالبان کے کچھ لوگ جہاد کی خاطر فلسطین اور اسرائیل میں داخل ہوئے ہیں طالبان کے ان سفید کلمہ والے جھنڈوں کا دوبارہ مسجد اقصہ میں لہرایا جانا یہ بتاتا ہے کہ دوبارہ وہ طالبان سے ایک امید کر رہے ہیں طالبان کو بلا رہے ہیں کہ وہ مسجد اقصہ کے اندر آئیں اور ان اسرائیلی فوجوں کے مظالم سے مسلمانوں کو نجات دیں وزیراعظم پاکستان شہباز شریف نے بھی اسرائیلی فورسز کی جانب سے مسجد اقصہ پر حملے کی شدید الفاظ میں مزمت کی ہے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ اسرائیلی فوج کی جانب سے تشدد میں اضافہ انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہے شہباز شریف کا کہنا تھا کہ ہم فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یقجیتی کرتے ہیں وقت آ گیا ہے کہ عالمی برادری معصوم فلسطینیوں کی زندگی کا اتحفظ کرے عالمی برادری فلسطین سے متعلق اقوام متحدہ کے چارٹر اور عالمی قوانین کو مقدم رکھے مسجد اقصہ پر اس دھاوے کے بعد اسرائیلی فورسز نے سخت رکاوٹیں کھڑی کی تھی تاکہ فلسطینی مسلمان نماز جمعہ کے لیے وہاں نہ پہنچ سکیں مگر ان رکاوٹوں کو توڑتے ہوئے تقریباً پچاس ہزار افراد قبلہ اول پہنچنے میں کامیاب ہو گئے جمعہ کے خطبے میں مسجد کے خطیب نے عالم اسلام اور عرب ممالک میں اتحاد اور اتفاق پر زور دیا انہوں نے اسرائیل کے ساتھ دوستی کرنے کی مہمات کی شدید مضمت کی اور فلسطینیوں سے بھی اپنی صفوں میں اتحاد اور یکجیتی کا مظاہرہ کرنے پر زور دیا ناظرین اکرام اگر عملاً دیکھا جائے تو مسلم ممالک قبلہ اول کو بھلا چکے ہیں اب تو یکے بعد دیگرے اسرائیل سے سفارتی تعلقات قائم کر رہے ہیں ڈیڑھ عرب مسلمانوں میں سے صرف فلسطینی باشیندے قبلہ اول کی حفاظت کا فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں باقی مسلمان خود کو اس کا وارث سمجھنے کی اہلیت بھی کھو چکے ہیں فلسطینیوں کو اگر کسی حد تک کچھ امید ہے تو وہ طالبان سے امید کرتے ہیں کہ طالبان کسی وقت بھی اسرائیل سے ان کو نجات کا باعث بن سکتے ہیں